اسلام علیکم میرا نام ریکٹر اختیار ہے اور آج میں بات کرنی ہے ہیٹ سٹوک کے بارے میں ہیٹ سٹوک ہم تب بولتے ہیں جب ہمارا دماغ جو ہے بوڈی کا ڈمپریچر کنٹرول نہ کر رہا ہو تو اسے ہیٹ سٹوک بولتے ہیں اور جو ہمارا بوڈی کا ڈمپریچر ہے وہ کانٹینیسلی بڑھ رہا ہو جیسے کہ ترڈی سیونٹ سے اوپر چلا جائے فورٹی سینٹی گریٹ تک جو ہے بارے ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو اسے پھر ہیٹ سٹوک بولتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو بوڈی کا سویٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ فیل ہو جاتا ہے بسہن سویٹنگ نہیں ہوتی جب سویٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کو یہ بوڈی کے اندر جو ہیٹ ہے وہ اندر رہے گی وہ بائی نہیں نکلے گی تو اس سے کیا ہو سکتا ہے جو بوڈی کی ہیٹ ہے اگر وہ ہماری بوڈی کے اندر ہے تو جو ہمارے بوڈی کے انٹرمیل آرگنز ہیں مثلا دین لوگ یا گوڑ دیا ہے ان کا کیا ہوتا ہے کہ سارے آرگنز ایک خاص ٹمپریچر پر کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ ٹمپریچر اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو آرگنز ہیں یہ کام بنا شور دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہیٹ سٹوک ہمارے بوڈی کے آرگنز کو ڈیمیج کر سکتی ہے جب یہ آرگنز ڈیمیج ہوں گے تو اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اسی لیے ہیٹ سٹوک بڑی ایک ڈینجرس اور کریٹیکل سٹیج ہے لیکن اس سے پہلے ایک سٹیج آتی ہے ہیٹ اگنوشن کی جب آپ کو زیادہ پیاس لکھتی ہے زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر اس سٹیج کو آپ پک نہیں کرتے تو اس سٹیج پر آپ کچھ بھی نگرتے آپ کانٹینوسلی ایک دوب میں گھڑے رہتے ہیں یا آپ ہیٹ کا اکسپوزن ہوتا رہتا ہے یا آپ پانی بھی نہیں پیتے تو پھر ہیٹ سٹوک ہوتی ہے ہیٹ سٹوک بہت دیر بعد ہوتی ہے پہلے ہیٹ اگزورشن کی سٹیج ہوتی ہے آپ کی بوڈی کمبرسیٹ کرنے کے کوشش کر رہی ہوتی ہے سویٹنگ بھو رہی ہوتی ہے ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتے ہیں آپ پانی پی رہی ہوتے ہیں نہ آپ چھاؤں میں جاتے ہیں تو آپ کانٹینوسلی ایک اکسپوزنگر نیرے ہوتے ہیں ہیٹ سے لیکن آپ اس کیلئے کچھ کر نہیں ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ آپ کو بہتی تھائم جاتی ہے اور سویٹنگ میں نے جو سسٹم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے پھر آپ کی سویٹنگ بھی رکھ جاتی ہے پھر ہیٹ سٹوک ہوتا ہے مطلب اسے مطلب یہ ہے کہ پہنے ہیٹ اگزورشن ہوتی ہے لیکن ہیٹ اگزورشن پہ اگر آپ پانی پی لیتے ہیں آپ پرٹنڈی چھاؤں پہ چلے جاتے ہیں پرنکھیں کی نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ غیبہ چانس سے جائیں کہ ابھی دن تھارٹی منٹس آپ کی ہیٹ اگزورشن ہونی سٹیج اتم ہو جائے گی تو ہیٹ سٹوک نہیں ہوگا یہ ایک پریونٹر بل چیز ہے مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ اسے پریونٹر نہیں ہوئے سکتے یہ آپ کے اپنی خدیار میں ہیں لیکن ہیٹ اگزورشن ہونی سٹیج پہ ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے تو ہیٹ سٹوک تو بہت کریڈگل سٹیج ہے اور اس پہ اکثر ہمیں ہاسپیٹل کی ضرورت بڑھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل آرگنز ڈیمیج ہو جائیں گے انسان کنفیوزن میں جا سکتا ہے کنفیوزن ہونے لگ جاتی ہے مثلا کومے میں جا سکتا ہے انسان تو بہت زیادہ اس طرح کی ڈینجرس قسم کی سمٹمز ہیں لیکن ہمیں کوش کرنی چاہیے کہ جب ہمیں اس طرح کوئی سمٹمز آ رہی ہیں کہ جیسے ہمیں زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے سردرد ہو رہا ہے بہت زیادہ یا مثلا ہمیں جسم کے اندر کمزوری محسوس ہو رہی ہے یہ مثلا کریمس پین ہو رہے ہیں تو اس طرح کی علامات آ رہی ہوں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم ایک ٹھنڈی پلیس پر چلے جائیں پانی پین زیادہ زیادہ پانی کی زیادہ پہ آزار آپ پور ایسے سمجھن کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور یہ جو علامات ہیں یہ بچوں میں اور پھر جو ایجی ڈائن جیسے فیفٹی یارو اور فیفٹی سے اوپر ہیں جنو ان میں زیادہ ہوتے کہ ان کے اندر بھوٹی کنپنسیٹری سسٹم اتنا زیادہ ڈیویلپ نہیں ہوتا جیسے بچے ان کے اندر جو بھائی اتماع ہے وہ اتنا ڈیویلپ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بھوڈی کنپنیچر اس طرح کنٹرول کا سکتے ہیں یا ان لوگوں میں تو یہ کنپنسیشن ہو جاتے کسیات تک لیکن جو بچے ہیں یا پھر زیادہ اور ہیں تو ان کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے